آئی پیل دوہجر پچیس کو لے کر بڑا اعلان پانچ پانچ ٹیموں نے بدل دیئے کپتان پانٹ سوریا روہد کی بدلی ٹیم جیان دوستو آئی پیل دوہجر پچیس کو لے کر ایک اہم میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں کئی بڑے فیانس لے ہوئے پتا دے کہ میٹنگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی پیل دوہجر پچیس میں مگا آکشن نہیں ہوگا کئی ٹیمیں ایکس پکش میں ہے حالانکہ کچھ ٹیمیں ایسی بھی ہے جو چاہتی ہے کہ آئی پیل دوہجر پچیس میں مگا آکشن ہو لیکن خبروں کے مطابق ابھی پانچ کھلاڑیوں کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل پانچ پانچ ٹیم اپنے کپتان بدلنے کے موڈ میں اور اس کے لئے انہوں نے کئی کھلاڑیوں کے نام تیہ کر لی ہے پتہ دیکھے کہ رشب پانچ زوری کماریادو روحش شرما یہ الگ الگ ٹیموں کے کپتان بن سکتے ہیں اس کے علاوہ کیل رہول بھی لکنوں چھوڑ کر کسی دوسری ٹیم کی کپتان ہی کر سکتے ہیں تو پورا معاملہ کیا ہے اور کون کون سے کھلاڑی اپنی ٹیم بدل رہے ہیں اور کس ٹیم کی کپتان ہی کرنے والے آئے آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں روحش شرما بنیں گے دلی کے کپتان جیہاں دوستو روحش شرما جنہوں نے حالی میں بھارت کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتایا وہ اب دلی کیپٹلز کے کپتان بن سکتے ہیں خبروں کے مطابق مومبئی روحش شرما کو ریٹین نہیں کرے گی وہ ریلیز کر دے گی کیونکہ مومبئی کی کپتان ہاردک پانڈیا ہے اور ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں ہی مومبئی آگے بڑھنا چاہتی ہے وہیں دوسری طرف روحش شرما کو لینے میں کئی فرنچائزی انٹرسٹیڈ ہے چاہے وہ پنجاب ہو یا دلی ہو یا لکھ نہ ہو لیکن خبروں کے مطابق سورو کانگولی دلی کیپٹلز کے ڈائریکٹر بن گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ بھی در سہواد بن سکتے ہیں ایسے میں دلی کیپٹلز کی ٹیم پوری طریقے سے روحش کے سمپرک میں رہے گی اور انہیں اپنے پالے میں شامل کر لے گی دلی کی ٹیم چاہتی ہے کہ بہت انتجار ہو گیا اب چیمپئن بننے کی تیاری کی جائے اور چیمپئن بننے کی تیاری چیمپئن کپتان کے ساتھ سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے رشاپ پند کی ہوگی چن نئی میں انٹریجیاں دوستو رشاپ پند بھی خبروں کے مطابق دلی کیپٹلز سے ریلیج کیا جا سکتے ہیں کیونکہ دلی کیپٹلز کے کپتان اگر ہو شرما بن جائیں گے تو وہاں پر رشاپ پند کا پھر کوئی کام نہیں رہے گا رشاپ پند ایک بلے باج وکیٹ کیپر کے طور پر تو کھیل سکتے ہیں لیکن رشاپ پند ایک ایسے کھلا رہی ہے جو کپتان کے مٹیریل ہیں اور اگر وہ دوسری ٹیم میں جائیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا ہے ایسے میں خبروں کے مطابق چن نئی سپر کینگز کے ٹیم رشاپ پند کو اپنے پالے میں شامل کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے حالانکہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا رشاپ پند کو چن نئی سپر کینگز کے ٹیم کپتانی دیتی ہے یار اتراز گائے کواڈ کے ساتھ ہی آگے بڑھے گی کیل رہول کو ملے گا مومبائی انڈینز میں موقع جی ہیں دوستو کیل رہول لکھنا اسے ریلیز ہو کر مومبائی ڈانس آ سکتے ہیں دراصل مومبائی انڈینز کو اچھے اوپنر کی تلاس ہوگی اور وہی شرما جب اس ٹیم سے چلے جائیں گے تو وہاں پر کیل رہول سے بڑھی اوپشن کوئی نہیں ہو سکتا کیل رہول ایک بیلنس بلے باج ہے اور وہ اگر مومبائی انڈینز کی ٹیم میں کھیلیں گے تو وہ بڑھیا بھی کریں گے کیونکہ مومبائی انڈینز کی ٹیم انہیں بہت اچھا موقع بھی دے گی حالانکہ وہاں پر ہاردک پانڈیا کے ساتھ ان کی دوستی اچھی ہے یہ بھی ایک ایسی چیز دکھائی پڑتی ہے جو کیل رہول کو فائدہ پہنچا سکتی ہے کیل رہول مومبائی آ کر کپتانی چھوڑ کر صرف اپنی بلے باجی پر دھیان دیں گے جس سے وہ جادہ کھل کر کھیل سکتے ہیں سوری کماری آدھو بنیں گے آر سبی کی کپتان جینا دوستو مومبائی انڈینز پانچ کھلاڑیوں کو ہی ریٹین کر سکتی ہے اور جس میں ہاردک پانڈیا اشان کشنچس پیت بومبرا جیسے کھلالیوں کا نام تو ٹاپ پر آتا ہے اس کے علاوہ ٹیم ڈیویڈ جیسے کھلالی کو بھی مومبائی انڈینز چھوڑے گی نہیں تو مومبائی انڈینز کی ٹیم کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید وہ سوری کماری آدھو کو ریلیز ہی کر دے کیونکہ سوریہ خود چاہتے ہیں کہ وہ مومبائی سے ریلیز ہو جائے کیونکہ سوری کماری آدھو بھی ایک کپتانی میٹریل والے کھلالی بن گئے ہیں ان کو لے کر خبریں آ رہے گی کہ وہ ٹیم میڈیا کے کپتان بن سکتے ہیں ایسے میں ہر کوئی فرنچائزی یہی چاہے گی کہ سوری کماری آدھو انہیں مل جائے تو سوری کماری آدھو کو لینے کے چکر میں رسی بی کے ٹیم رسی بی کے ٹیم کے لئے ہمیشہ سے میڈل ہارڈر پر رشانی والا مدہ رہا ہے ایسے میں سوری کماری آدھو وگر رسی بی کے لئے نمبر چار پر کھیلیں گے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اور سوری کماری آدھو ورسی بی کے نئے کپتان بھی بن سکتے ہیں یسے سوری جیس وال بنیں گے پنجاب کے کپتان جیہاں دوستو یہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم کے ساتھ بڑا کھیلہ ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب کی ٹیم یسے سوری جیس وال جو کی ایک یوہ کھلاری ہے اور ان کا بہوشہ بہت برائیٹ ہے انہیں ٹیم انڈیا میں لگتار آگے موقعیں ملتے رہیں گے ان کو اپنے پالے میں لے کر آنا چاہتی ہے پنجاب کینگز کی ٹیم چاہتی ہے کہ ایک نیا کپتان ملے اور نیا کپتان اگر ایک یوہ بھارتے کھلاری ہوگا جس کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اور وہ بہوشہ میں ایک سپر اسٹار بنے گا تو وہ یسے سوری سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تو پنجاب کی ٹیم یسے سوری کو اپنے پالے میں لے آئے گی کیونکہ راجستان کی کپتانی تو سنجو ہی کریں گے اور سنجو جب راجستان کے کپتان ہوں گے تو اس سوری جیس سوال جیسا کھلاڑی وہاں پر نہیں رہے گا اور وہاں سے نکل کر پنجاب کی اس کی کپتانی سمحل لے گا تو دوستو یہ پانچ بڑی خبریں آئی پیل سے جوڑی آ رہی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر تو چینل کو سبسکرائب اگر ہمارے فیسزوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو مرے فیسزوک پیچ کو لائک اور فالو جو رون کر لیجئے